ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری کسی جنگل میں سے گزر رہی تھی کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس مشکت سے اس کا پورا جسم پسینے سے شراب اڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بڑھے آدمی پر بڑا ترس آیا انہوں نے اپنی سواری کو روکا اور اس بڑھے آدمی سے اس کا نام پوچھا بڑھے آدمی نے اپنا نام سلیمان بتایا سبحان اللہ بے اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا ایک سلیمان کو اللہ پاک نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا جبکہ دوسرا سلیمان بڑھا پے میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے پھر انہوں نے اپنے تاج سے ایک قیمتی ہیرہ نکال کر بڑھے آدمی کو دیا اور ہدایت کی کہ اسے فروغ کر کے اس کی رقم سے اپنی زندگی آرام اور عیش سے بسر کرے بڑھے آدمی خوش ہو کر آپ علیہ السلام سے ہیرہ لے لیا پھر اپنی بولی اور کٹی ہوئی لکڑیاں وہیں جنگل میں چھوڑ کر ہیرہ فروغ کرنے کے لیے شہر کی طرف شل پڑا راستے میں وہ ہاتھ کھول کھول کر سرخ رنگ کے ہیرے کو بار بار دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور سرخ رنگ کے ہیرے کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اس کے ہاتھ سے چھین کر لے ہوئی بڑھے آدمی کو بہت افسوس ہوا نچار اس نے جنگل کا رکھیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ سکے کاتی ہوئی لکڑیاں اٹھائے اور انہیں فروغ کر کے ان کی رقم گھر لے جائے جب بڑھا آدمی جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ بوڑی اور کٹی ہوئی لکڑیاں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے بڑھا آدمی بہت پریشان ہوا کہ اب گھر کیا لے کر جاؤں گا اور بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا وہ تو بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں گے انتہائی پریشانی کے عالم میں اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں گزار دی جائے دوسرے دن صبح صبح اس نے لگڑیاں کٹنی شروع کی اتفاق سے حضرت سلمان کی سوالی پھر ادھر سے گزری انہوں نے بڑھے آدمی کو جو پھر لگڑیاں کٹتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے جب بات چیت ہوئی تو اس بڑھے آدمی نے ان کو اپنی بدقسمتی کی کہانی سنائی حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تاج سے ایک اور ہیرہ نکال کر اس بڑھے آدمی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اب اس کو احتیاط سے رکھنا بڑھے آدمی نے اس مرتبہ ہیرے کو اچھی طرح مٹھی میں دبا لیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چل نکلا اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا آتا تھا جو ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر پار کرتا تھا اس روز اتفاق سے دریا میں پانی زیادہ تھا پھر تغیانی آئی اور کشتی ڈوبنے لگی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیرہ اس کی مٹھی سے نکل کر دریا میں جھا گیا بڑھے آدمی کو بہت افسوس ہوا اب گھر جانے کے بجائے اس نے دوبارہ جنگل کی را لی اور پھر لگنیاں کٹنے لگا اتفاقر حضرت سلمان علیہ السلام تیسری بار جب اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ وہی بدنصیب بڑا آدمی پھر بیٹھا لگنیاں کٹ رہا تھا اور بڑی طرح کام رہا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اسے دیکھ کے بڑے حران ہوئے اور پھر اس کا حال معلوم کرنے کے لیے رک گئے بڑے آدمی نے روتے ہوئے پوری رویتات سنا دی اور عرض گیا کہ حضور آج میرا دوسرا دن ہے کہ نہ لگنیاں فروخت کر سکا اور نہ ہی گھر جا سکا حضرت سلمان علیہ السلام بڑے آدمی کے رویتات سن کر بہت متاثر ہوئے اور ایک بار پھر ایک ہیرہ اپنے تاج سے اتارا جو پہلے دونوں ہیروں سے بڑھا اور قیمتی تھا اس بڑے آدمی کو دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اس مرتبہ اسے کسی ایسی جگہ پر رکھنا جہاں یہ ہیرہ ضائع نہ ہو بڑا آدمی پہلے ہی دو مرتبہ چوٹ کھا چکا تھا اس بار اس نے ہیرے کو پگلی میں مضبوطی سے باندھ لیا حضرت سلمان علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور بڑا آدمی اپنی راہ پر چل پڑا بڑا آدمی ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ سامنے سے ایک گھر سوار آتا ہوا دکھائی دیا بڑے آدمی نے احتیاطی طور پر اپنی پگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا گھر سوار کو بڑے آدمی کی اس حرکت سے شک ہو گیا کہ ضرور اس بڑے آدمی کی پگلی میں کوئی قیمتی چیز ہے جو اس نے چھپا رکھی ہے وہ ایسی چلاکی سے بڑے آدمی کے قریب سے گزرا کہ لپا کر اس کی پگڑی اتار لی اور کھڑا دڑا کر یہ جا اور وہ جا بڑا آدمی بہت چیخہ چل لیا لیکن وہاں اس ویرانے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی سوالی ابھی اس بڑے کی نظروں سے اوچل نہیں ہوئی تھی نچار بڑا توڑتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کی سوالی تک جا پہنچا اور چیخ چیخ کر آپ علیہ السلام کو دعائی دینے لگا آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بڑے آدمی سے حقیقت پوچھی تو بڑے آدمی رو کر کہا حضور آپ علیہ السلام نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھے کہیں گانا چھوڑا بلکہ جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا وہ بھی مجھ سے لے لیا میرے نصیب میں تو محنت کی روزی لکھی تھی آپ نے مجھے غربت کی مصیبت سے نجات دیرانا چاہی میری مدد کرنا چاہی لیکن یہ اللہ پاک کو منظور نہ تھا آپ علیہ السلام کی مہربانی میں میرے گھر والے تین دن سے بھوکے ہیں تیاسے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ واقعی اللہ پاک رازق ہے میں نہیں ہوں وہ تجھے سخت محنت اور مشکت سے روزی دینا چاہتا ہے کیونکہ قصبِ حلال میں ہی برکت ہے بڑے آدمی نے کہا ہاں قصبِ حلال اسی کو کہتے ہیں